میں اخباروں میکزین سوربا کے جگہ لکھتا ضرور ہوں تو آپ کو بہت بہت شکریہ جتنے مکتروں نے یہاں باتیں کہیں ہیں وہ سب علب سمکھکوں کے عدکاروں اور اس دیش میں ناغریک عدکاروں کے پرشن پر بہت لمبے وقت سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو بلکل خطرے کے بیچ میں کام کرتے ہیں جیسے میں راجی ویادہو کی بات کر رہا ہوں ان کا اتر پردیش میں کام کرنا ایک بہت جوہم کا فیصلہ ہے اور بہت لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں بنو جھا جی سنسط میں اس سمیں یہ پریشن اٹھاتے رہے ہیں جب باقی لوگوں نے ان سوالوں سے کنارہ کر لیا ہے شبنم کا پورے جیون ہی ایک رسے اس کاریے میں صرف ہوا ہے اور ان سب نے مل کر جتنی بھی باتیں کی ہیں ان میں کچھ نیا جوڑنے کو نہیں ہے پردیش بہت ہی نراش اجنک ہے بہت ہی بیانک ہے اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یا کوئی ڈرانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اب ایک ایک طرح سے ہمارے سامنے یہ خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا جنسنگھار شروع ہو لیکن اگر وہ اس طرح شروع نہ بھی ہو جیسے جنسنگھار کی بات ہم سمجھتے ہیں جب جرمنی کو دیکھتے ہیں یا ترکی کو دیکھتے ہیں یا روانڈا کو دیکھتے ہیں اگر ویسے شروع نہ بھی ہو تو ایک جنسنگھار آتمک دماغ سماج میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک ہتیاں دو ہتیاں میں بھی وہ جنسنگھار آتمک دماغ کام کرتا رہتا ہے اور ایک جو ستھی پیدا ہوتی ہے وہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی کی زندگی انشچت ہو جائے میں ٹرین میں سفر کروں نہ کروں میں کسی دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں میں اپنے نام کے ساتھ چلوں نہ چلوں تو پورا جیون انشچت ہو جاتا ہے باقی لوگوں کو یہ بات بہت حیران کرتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرونوں کا ملک ہے کہیں کسی کے دماغ میں خلل ہوا کچھ لوگوں نے کچھ کر دیا اب اس کو اس کا اتنا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے مسلمان کچھ زیادہ ہی چھوئی مہی ہیں اور وہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر رکھ رہے ہیں وہ بیکار ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈر کا لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی سچ ہے جیسا کل ہی ہم نے دیکھا ایک ویڈیو جس میں ایک مسلمان پورش اور ایک ہندوستری ساتھ سفر کر رہے ہیں پتی پتنی ہے اور ان کو پیٹا جاتا ہے مسلمان کو پیٹا جاتا ہے اتار دیا جاتا ہے اور پولیس بعد میں جانے دیتی ہے اور یہی دریادلی ہے کہ پوریس جانے دیتی ہے ورنہ ہم اس کی گرفتاری ہو سکتی تھی اس مسلمان مجھ کی اس ہندو لڑکی کو اس کے گھر واپس بھیج دیا جا سکتا تھا ایسے قصے عام ہیں کرناٹک میں یہ پرسوں کا یہ قصہ ہے کہ کرناٹک میں سمیر نام کا ایک نوجوان مارا گیا کیونکہ اس کے ٹھیک پہلے بجرنگ دل کے نیتاؤں نے کھلے عام بھاشن دیا کہ مسلمان جہاں ملیں ان کو مارو اور اس کے بعد ہنسک بھیڑ نے سمیر اور اس کے دوست شمشیر کو گھیر لیا اور مار ڈالا شمشیر بچ گیا ہے بہت زخم لگے لیکن سمیر مارا گیا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مسلمانوں کا جیون انشچت ہو گیا ہے آپ یہ نہیں ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا بہت تیجدہ طور پر کہ وہ نکلے گا اور فلان جگہ چاہے گا اور لوٹ آئے گا حفاظت کے ساتھ یہ بہت نشچت طور پر وہ نہیں کر سکتا بیچ میں ایسے لوگ مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے جو اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں اس کے گارنٹی وہ نہیں کر سکتا وہ اس کے گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب ایسا ہو رہا ہوگا اور پولیس وہاں ہوگی تو پولیس اسے بچا پائے گی کہ نہیں بچا پائے گی تو جسے جنسنگھار کہتے ہیں جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو گیس چیمبر میں یا کہیں اور لے جا کے مارا جائے وہ ایک استطی ہے اور ایک استطی یہ ہے جس میں آپ پورے سمودائے میں ایک منوہ اگیانی دہشت پیدا کر دیں آتنگ پیدا کر دیں اسورکشہ پیدا کر دیں اور وہ اسورکشہ پیدا ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہیں اس کو بہت گمبیرتہ سے دیش کے دھرم نرپیکش راجنیتی دلوں نے نہیں لیا ہے میں ابھی بھی ان کو دھرم نرپیکش کہتا ہوں اور وہ اس لئے کہتا ہوں کہ گنیمت کی وہ کسی سمودائے کے خلاف نپرت پھیلا کر اپنے متداتاوں کو اکٹھا نہیں کرتے تو جب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے ایسا کہنے والے بہت سارے بدھی جیوی ہیں جو صحیح وکلپ کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک شد وکلپ نہ مل جائے فائدہ نہیں ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہ راجنیتی دل نفرت کسی سمودائے کے خلاف پھیلا کر ووٹ نہیں مانگتے ہیں متداتا اکٹھا نہیں کرتے ہیں اور یہ بڑا فرق ہے اس فرق کو مٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے لیکن ان حالات میں کون کیا کر رہا ہے اور مجھے میں نے جو دیکھا پچھلے تین چار ورشوں میں وہ یہ کہ مسلمان جو پہلے اور مسلمانوں سے بات کہی جاتی تھی اور یہ بات اکھر تک ٹھیک ہے تو حملہ تو جب بھی ہوگا شمیر پر ہوگا حملہ مارا جب بھی چاہے گا ایک مسلمان مارا جائے گا ایک عیسائی مارا جائے گا دھرم نرپیکش نہیں مارا جاتا ہے اس بات کو اس بات کی صفائی کرنا عاملوں کے لیے بہت ضروری تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دھرم نرپیکش محاورے میں ہی سنگرش ہوگا لیکن آخر کار مسلمان اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا کہ جب تک یہ سارا کچھ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہاں کچھ کرے ہی نہیں اور اس معاملے میں تسلی اس بات کی ہے کہ پچھلے تین چار ورش میں ایسے بہت سارے مسلمان نوجوان سکری ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں جن کی سمویدھانی مولیوں میں بہت گہری آستہ ہے جو سمویدھان کو سمجھتے ہیں اور اس سمویدھان میں جو مسلمانوں کو ادھکار ملے ہوئے ہیں علپسنکھکوں کو ادھکار ملے ہوئے ہیں ان ادھکاروں پر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھاشا میں کوئی صفائی نہیں ہے وہ ان ترکوں سے بھی سہمت نہیں ہے جو ترک ہم میں سے بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ انیس سو سنت آلیس قسم میں مسلمانوں نے چناؤ گیا تھا یہاں رہنے کا اور یہ بات بھی ایک قد تک ٹھیک ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ تب سے اب تک پانی کافی پہ چکا ہے دریا میں اور اب وہ ترک نہیں ہوگا ترک یہ ہے کہ ہم یہی کہیں ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور اس لیے ہمارا حق اس زمین پر اس مٹی پر اتنا ہی ہے جتنا اپوروانن کا ہوگا یا راجی ویادو کا ہوگا یا منوجہ کا ہوگا یا رتن لال کا ہوگا اس کے لیے ہمیں کوئی اترک ترک لانے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے کہ نہیں ہم یہ بھی ہیں ہمارے پوروت سوادھین تاندولن میں بھی لڑے تھے ہم نے انیس سو پینسٹھ کی لڑائی میں دیکھی ہمارے لوگوں نے شہادت دی تھی ان اترک ترکوں کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ہم یہاں پیدا ہوئے پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے پوروچ یہاں کے تھے ہم پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ہمیں ادھکار ملا ہوا ہے اور اس وہ ادھکار آپ کی مرضی پر نہیں ہے ایک بحث اس پورے دور میں اور بہت تیز ہو گئی ہے جو سارے راج نیتک دل چلا رہے ہیں یہ ہندو اور ہندو تو میں فرق ہے اور فرق ہے لیکن مسلمان اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا کہ ہندو اس فرق کو سمجھ جائے اور سارے لوگ اچھے ہندو بن جائیں واسطویک ہندو بن جائے وہ اس کا بھی انتظار نہیں کر سکتا اس لیے ایک ایک مسلمان کا جو سمویدھانک ادھکار ہے وہ ایک ہندو کی صدیچہ پر نہیں ہے وہ اچھا آدمی ہو جائے گا سارے ہندو اچھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے پرتی ان کے مند میں جو پوروگرا ہے وہ دور ہو جائے گا تب مسلمان چین سے رہ پائیں گے اس لیے ہندووں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ہندو تو سے دور کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک حد تک ہے لیکن تب تک مسلمان کرے کیا مارا جائے اس لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کی سب سے بنیادی اور پراتمک چیز ہے اور ہمارے لئے بہت شرم کی بات ہے اس کو قدم اٹھانے پڑیں گے اور وہ قدم مسلمان اٹھا رہے ہیں میں نے مسلمان نوجوان پترکاروں کو دیکھا بہت سارے لوگ بہت جوکم اٹھا کر انہوں نے آج آپ اگر یتی نرسنگانند کا نام جانتے ہیں تو اس کے پیچھے علیشان جعفری جیسا نوجوان پترکار ہے جس نے تین سال تک یتی نرسنگانند کو لگاتار ڈاکیمنٹ کیا اور وہ الگ الگ جگہ جا کر جو کر رہا تھا اس کے اس میں جو ڈاٹ سے کنیکٹ کیا اور بتلایا کی یہ کوئی الگ الگ تتوہ نہیں ہے تو جتنے پربودھانند اور جتنے نام آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ نام اگر سامنے ہیں تو یہ ڈاکیمنٹیشن دراصل یا پوری ریکارڈنگ یا پوری ڈاکیمنٹیشن اس پورے معاملے کو آپ کے لیے پیش کرنا یا کام مسلمان نوجوانوں نے کیا ہے وہ سوشل میڈیا پر سکری ہیں وہ دوسری جگہ سکری ہیں انہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہ سکری ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کام وہ کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اپنی مسلمان پہچان کو لے کر کہیں بھی شرمندہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم دھرم نرپیشن کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ایک دھرم نرپیش مسلمان کو بھی آپ مار ہی ڈالیں گے وہ چاہے شبنم حاشمی ہوں یا احسان زافری ہوں آپ انہیں مار ہی ڈالیں گے آپ انہیں چھوڑیں گے نہیں یہ کہکے کہ وہ دھرم نرپیش ہیں تو ایک ایسی پریستی میں ہم ہیں اور یہ سنگرش اس بندو پر ہے جس میں مسلمانوں کے لیے یا اسٹکتو اور رکشہ کا پرشن ہے ان کے سمیدھانک ادھکار کا جو سب سے نمتہ مستر ہے اس کو بچائے رکھنے کا پرشن ہے اور اس میں دیش کی کوئی بھی سنسطہ ان کی مدد نہیں کر رہی ہے سروچ نیائلے اور دیش کے کچھ اچھ نیائلے اگر تھوڑی بہت مدد کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے کافی زور لگانا پڑتا ہے لیکن دیش کی کوئی سنسطہ اب ان کی مدد نہیں کر رہی ہے ایسے حالات میں یہ لڑائی بہت مشکل ہے لیکن جیسا سارے متروں نے کہا ہے کہ اور میں دو تین منٹ میں اپنی بات کہہ کے ختم کروں گا کہ اب اس چیز کو لے کر تو کوئی دومت نہیں رہ گیا دوہزار تیرہ چودہ میں اس کو لے کر بڑی سا ادھانتک بحث ہو رہی تھی کہ بھارت میں فاسی بات ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ اس کے لکشن دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں نہیں بھارت میں نہیں بہت سارے ہمارے ایسے راجنیتی شاستری تھے اور ادار چیتہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم کو فاسیزم کا نام لے کر ڈرائیے من ہم جنتانترک دیش ہیں ہم کو کسی کو بھی چننے کا عادی کار ہے ہم چنیں گے ہم نریندر موڈی کو بھی چنیں گے ہم کو ڈرائیے لیکن اب سات سال گزر گیا تو ان سب کی ہوش بھی ٹھکانے آ گئے ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ اب ان کی یا واسطہوں میں فاسیزم وہ اب اس کو لے کر کوئی دومت نہیں رہ گیا کہ اس دیش میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ فاسیزم کا جڑ جمانا ہے اور اس طرح یہ جو پیڑھی یہاں پر ہے دو تین پیڑھیاں ایک ساتھ ہیں وہ ایک بہت وشیف اعتحاسک شن میں ہیں وہ فاسیزم کو جڑ جماتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور اب پرشن یہ ہے کہ کیا وہ اس کو روک سکتی ہیں کیا پیچھے ڈھکیل سکتی ہیں کیا واپس اندوستان کو حاصل کر سکتی ہیں اور اس کی سنبھا ہونا ابھی بھی ہے اس کی سنبھا ہونا اس لیے ہے کہ جرمنی میں جب فاسیزم نے جڑ جمایا تھا تو جرمنی کے پاس جنتنتر کا آنبھاؤ نہیں تھا وہ بہت تھوڑا تھوڑے سمیں کا جنتنتر تھا بھارت کے پاس جنتنتر کا آنبھاؤ ہے ساٹھ سال کا ستر سال کا آنبھاؤ ہے اگر پچھلے سات سال اور پچھلے سات سال میں بھی جنتنتر کا ایک پریوگ ہوئے ہیں تو وہ آنبھاؤ ہے بھارت میں ہندووں مسلمانوں عیسائیوں سکھوں کے ساتھ رہنے کا ایک لمبا تضربہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہنا جانتے ہم ساتھ رہنا جانتے ہم تھوڑا بہتے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں ہمارے اداسینتہ ہوگی پوروگرہ ہوگا لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے تو وہ بھی ایک تیسری کی بھارت ایک بہت ہی جٹل اوپ مہادویپی دیش ہے تو تمیل نادو ایک بلکل الگ جگہ ہے کھیرل کی بناوٹ بلکل الگ ہے اس کا ہم لاب ابھی بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی بھی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ تمیل نادو اس دیش میں ہے تو اس اس طرح کی جو ایک 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 لابدائک ہستی ہے اس دیش کی جٹلتہ کے وجہ سے وہ ہمارے پکش میں جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنی درڑتہ کے ساتھ اس سنگھرش کو چلا سکتے ہیں اور یہ کئی چیزوں کا میل ہوگا لیکن سب سے پہلے اس کا احساس کہ اگر آپ نے اس کشن کو فسل جانے دیا اپنے ہاتھ سے اور ابھی بھی آپ نے یہ آپ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک سامان یہ راجنیتک پرتیدندیتہ کا دور ہے اور اس راجنیتک پرتیدندیتہ کے دور میں ہم ابھی بھی نکل جا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہ اس لیے ہے کہ یہ پھر جرمنی یہاں تک کہ امریکہ جس کو لوگ ابھی بھی بہت چندک ہیں پانچ چھے جنوری کا جو کیپٹل کا پر حملہ تھا اس کی ورشگاٹ کے بعد امریکہ میں ابھی بھی چندتن چل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ سمارتگوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے بہت چندک ہیں امریکہ کے لوگ لیکن بھارت ورش جرمنی سے بھی الگ ہے ٹرمپ امریکہ سے بھی الگ ہے ٹرمپ کے کیونکہ یہاں سنگھ جیسا ایک سنگھٹھن ہے جو دنیا کے کسی ویدیش میں ہے جس نے اتنے لمبے سمیں اب آج کی میں گھٹنا بتلاتا ہوں ہمارے ایک مطر ہے میں ان کا نام نہیں کہہ رہا ہوں وہ نبی سال سے اوپر کے ہیں امریکہ میں کو پانچ یا سات لاکھ روپے کانودان لیا ہے آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب امریکہ میں رہ رہے ایک بھارتی ویکتی کو جو کی اتنا سجگ ہے اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ دراصل جس وچاردھارہ کے ورود ہے اسی وچاردھارہ کو وہ سات لاکھ روپے دے رہا ہے تو یہ تنتر بہت بڑا ہے انیک چہروں سے کام کرتا ہے اور یہ تنتر جرمنی میں نہیں تھا یہ تنتر امریکہ میں نہیں ہے یہ تنتر کہیں اور نہیں تو یدی ہم نے اپنی آنکھیں کان کھول کے نہیں رکھے اور اگر ہم نے یہ سچ مچ نہیں سمجھا کہ یہ فاسزم کا اکشن ہے اور فاسزم دراصل ایک بہت بڑا آؤٹ گروپ بانا کر ہی یہ اس آؤٹ گروپ پر حملے کے لیے ایک ان گروپ کو تیار کر کے ہی فاسزم جڑ دماتا ہے اور بھارت میں وہ آؤٹ گروپ تیار ہے وہ مسلمان وں کا آؤٹ گروپ ہے عیسائیوں کا آؤٹ گروپ ہے اور ہندووں کا بڑا ان گروپ بنانے کی تیاری بہت لمبے وقت سے چل رہی ہے تو اس گمپیرتہ کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو شاید یہ لڑائی ہم آخری طور پر ہار جائیں گے کچھ پیڑیوں کے لیے تو ہاری جائیں گے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور یہ میری آخری بات ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تانہ شاہ کانت ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے تانہ شاہ کانت لیکن اس کانت تین چار پیڑیوں کو ختم کر کے بھی ہوتا ہے میری ابھی بھی یہ سمجھ ہے کہ ہٹلر نے اگر یہ مورکتہ نہ کی ہوتی کہ وہ جرمنی سے باہر نکل گیا اور جرمنی سے باہر نکل کر اس نے دوسرے دیشوں میں قدم بڑھا دیئے تو جرمنی میں اسے ٹکے رہنے دینے میں یورپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا یورپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا دنیا کے دوسرے ملکوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا سوویٹ سنگھ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اگر جرمنی میں ہٹلر جمع رہتا جرمنی میں وہ یہودیوں کا قتلیام کرتا رہتا پوری دنیا کو کوئی اعتراض نہیں تو اس لیے یہ سوچنا کہ نہیں انتھ ہوگا اور وہ اپنے آپ ہی ہو جائے گا سامانے پرکریاؤں سے ہو جائے گا یا ایک طرح کی خوش فہمی ہوگی ہم سب لوگوں کو اپنے سارے سادھنوں کے ساتھ سکریے ہونے کے آوشکتہ ہوگی اور ایمانداری کے ساتھ آوشکتہ ہوگی بہت سارے لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شد دھرم نرپیش بکلپ لینا ہے شد دھرم نرپیش بکلپ لینے کے چکر میں ابھی جو ہمارے سامنے سمبھاؤں ہیں وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیکار ہیں یہ تو سمجھوتا کر لیا یہ تو یہ کر لیا اس سے کام نہیں چلے گا ہمیں تو اب جیسے ہمارے ایک میتر ہیں جنہوں نے کہا کہ اسم میں سمپردائیوات اس چناؤں کے بعد یہ کہا گیا کہ اسم میں سمپردائیوات کی ہار ہوئی اور بنگال میں اب اسم میں بھارتی جندرہ پارٹی جیتی ہے لیکن فارمولیشن یہ کیا جا رہا ہے کہ سمپردائیوات کی ہار ہوئی اسی طرح بنگال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگال میں سمپردائیوات ہارا ہے اور سمپردائیوات ایک طرح سے جیت گیا ہے تو یہ جو ایک بہت گھال میل والی سمجھ ہے جس میں دھرم نرپیکشتہ کی او دھارنا پر ابھی بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دھرم نرپیکشتہ بھارتی آتما کے ورود ہے کہ دھرم نرپیکشتہ نے ہندووں کا آپ مان کیا ہے دھرم نرپیکشتہ کے چلتے ہمارے من میں ایک کھائی پیدا ہو گئی ہے تو یہ الجھن اگر ہم بنا کے رکھیں گے تو یہ سنگرش نہیں لڑا جا سکے گا ہمیں ان الجھنوں پر بھی قائدے سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اور اس سنگرش کو اس کے فوریپن کی گمبیرتہ میں گرہنٹ کر کے لڑنے کی آوشکتہ ہے ہم سب کے لیے یہ اسٹیتوگت پرشن ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اسٹیتو کا پرشن ہے شاید مجھ جیسے ویقتی کے لیے نہیں ہے ان کے لیے وہ شارعرک جیون کے بچے رہنے کا بھی پرشن ہے میرا جیون اتنا انشچت نہیں ہے میں میرے پریوار سے کوئی یہ آپ کو نہیں لکھے گا جو میں نے کل پرسوں پڑھا کئی جگہ جس میں ایک نے لکھا کہ وہ سفر کر رہی تھی اور ان کے پتی سے دس سال کے بچے نے کہا آپ مسلمان ہیں پتی نے کہا ہاں تو کہا آپ کو گولی مار دینے چاہیے تم کو گولی مار دینے چاہیے دس سال کے بچے نے کہا گولی مار دینے چاہیے اور اس مجھلہ نے لکھا کہ اس کے بعد سے ہم ہوای سفر کرنے لگے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بہت ٹچی ہو گئے آپ نے اتنا سیریسلی کیسے لے لیا لیکن آپ یہ بتلائیے کہ اگر مجھے ٹرین میں دس سال کا ایک بچہ یہ کہہ دے کہ تم مسلمان ہو تو تم کو گولی مار دینے چاہیے تو کیا میں اگلی بار بہت ہی آتماوشواز کے ساتھ اس ٹرین میں سفر کر سکوں گا یہ چیز میں انیس سو بیان نوے سے دیکھ رہا ہوں جب میرے مطروں نے اپنے نام بدل کر یادترہ کرنا شروع کیا تھا مسلمان مطروں نے اور وہ چیز اب اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے تو اس کھنڈ کی گمبھیرتہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس گمبھیرتہ کے احساس کے ساتھ ہی اس انگرش کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اس کھنڈ کی گمبھیرتہ دنیا کو سمجھ میں آئی ہے اور ہمیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کا اس کے لیے کافی کچھ رہے آپ کے مسلمان کاری کرتا ہوں اور مسلمان پترکاروں اور مسلمان نوجوانوں اور مسلمان سکولرز سب کو دینا چاہیے بہت بہت شکریہ